السلام علیکم حاضرین آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بارہ ربیل اول سے متعلق کچھ امیزن فیکٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بارہ ربیل اول شریف رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور گھروں میں چراغہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور قرآن خانی ملاد خانی بغیرہ کراتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تو ہماری ویڈیو میں بنے رہیے شروع سے آخر تک اور ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا وفات اسی مہینے میں ہوا تھا اسی وجہ سے بارہ ربیل اول کو کچھ لوگ بارہ وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں حالانکہ ایسا کہنا جائز نہیں علماء بارہ وفات کہنے سے منع فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اس نام سے باز رکھنی چاہیے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو اس دنیا کے جس بھی کونے میں جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے یہ آج ہی کے دن کا صدقہ ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص آج کے دن غم نہ منائے سب خوشی ہی منائے دین کی حفاظت کے لئے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا یہ حجرت کہلاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لئے بارہ ربیل اول کے مہینے میں ہی حجرت فرمائی تھی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ بارہ ربیل اول کے مہینے میں ہم لوگ اپنی چھتوں پر جو جھنڈے لگاتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جنت سے ایک جھنڈہ لے کر آؤ اور اس جھنڈے کو کعبی کی چھت پر لگاؤ حضرت جبریل امی جنت گئے اور جنت سے ایک جھنڈہ لے کر آیا اور اسے کعبی کی چھت پر لگایا اسی لئے ہم بھی اپنی چھتوں پر جھنڈہ لگاتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں فیکٹ بہت ہی امیزنگ ہے اسے بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہم بڑھتے ہیں تیسرے فیکٹ کی طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو جس کی بھی موت ہوتی ہے آج کے دن کے صدقے اس کی بخشش ہو جاتی ہے یعنی کہ جو مرحلہ رمضان میں ہوتا ہے وہی ربیل اول میں بھی ہوتا ہے بینہ کسی سوال اور جواب کی اس کی بخشش کی جاتی ہے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ آج ہی کے دن کا صدقہ ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی مسجد کی تعمیر بارہ ربیل اول کے مہینے میں ہی ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لئے حجرت فرمائی تو رجیستان پار کرنے کے بعد مدینہ سے پہلے ایک قبہ نام کا شہر پڑا وہیں آپ تین دن ٹھہرے اور وہیں آپ نے پہلی مسجد تعمیر کروائی جس مسجد کا نام شہر پر رکھا گیا اور اسے مسجد قبہ کہا جاتا ہے ربیل اول شریف کے مہینے میں ہی تعمیر ہوئی تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم پھر سے آپ سے ایک وار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ اچھی اور نالیجبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے